موسیقی پاک بھارت آبی تنازہ دونوں ممالے کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور آج ہوگا پاکستان نے بھارت کے دو ہائیڈرو پاور پروجیکٹس پر اعتراضات اٹھا رکھے ہیں پاکستانی اعتراضات پر بھارتی وفت اپنا موقف پیش کرے گا سافپانی کمپنی سکینڈل ملزم راجہ کمر الاسلام اور وسیم اجمل کی احتساب عدالت پیشی ملزمان پر چوراسی وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس کا ٹھیکہ غیر قانونی طور پر مہنگے داموں دینے کا الزام ہے لاہور کی ماں تحت عدالتوں کی موسمِ گرمہ کی تاتلات ختم کیسز کی کاؤز لسٹس عدالتوں کے باہر عویزہ کر دی گئی زلا کا چہری میں بھی کام معمول کے مطابق ہوگا نواز اور مریم اور سفدر کی سزاؤں اور ریفرینسز کی کاروائیاں روکنے کے لیے دائر درخواستوں پر سمات آج ہائی کورٹ میں ہوگی جسٹس شاہد وحید کی سربراہی میں تین رکنی فل بینچ درخواستوں پر سمات کرے گا عدالت نے نیب سے جواب طلب کر رکھا ہے سپاہی مقبول حسین جیسے بہادر سپوت ہمارا فقر ہیں وزیراعلا سردار عثمان بزدار کا بھارتی جیلوں میں چالیس سال قید رہنے والے سپاہی مقبول حسین کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار شہر میں سینکڑوں کھلے مین ہولز انتظامیہ کی غفلت کا مو بولتا ثبوت واسا اور بلدیہ عظمہ کی مشترکہ سروے ریپورٹ سے عداد و شمار مرتب شہر کے چھ زون میں سینکڑوں مین ہولز کے ڈھکن غائب متعلقہ اداروں کی غفلت پر مبنی ریپورٹ لاہور نیوز منظر عام پر لے آیا پولس کی ناقص حکمت عملی ڈاکو بے لگام ڈالفن سکارڈ اور پیرو فورس بھی وارداتے روکنے میں ناکام سیف سٹی آثورٹی کے کیمرو سے بھی مدد نہ لی جا سکی شہر میں پندرہ ڈاکے شہری لاکھوں روپے نقدی سے محروم اسلام پورا نشتر کالونی شفیق آباد ٹاؤنشپ میں ڈکیتی کی وارداتے شاد باگ شمالی چھاونی ساندھار آوی روڈ بھی شہری لٹکے خاور مانکہ اور ڈی پیو پاک پتن تنازے میں مزید حقائق سامنے آ گئے دونوں کے درمیان دو مرتبہ تلخ جملوں کا تبادلہ اور جھگڑا ہوا پہلی مرتبہ پانچ اگست کو عمران خان کی اہلیہ کی بیٹی اور بیٹے کو ناکے پر روکا گیا تئیس اگست کو خاور مانکہ کو ناکے پر روکنے پر تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن ابو بکر خدا بخش نے انکوائری شروع کر دی ایس پی رزوان گوندل پیش اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا خاور مانکہ کو بھی بیان ریکارڈ کروانے کے لیے طلب کر لیا گیا ڈی پیو پاک پتن کی تبدیلی پولیس کا اندرونی معاملہ ہے رزوان عمر گوندل کے خلاف مسلسل شکایات پر آئی جی پنجاب نے نوٹس لیا ڈی پیو کی تبدیلی کے لیے بنی گالا یا سی ایم ہاؤس سے کوئی حکم جاری نہیں ہوا صبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان کی پریس کانفرنس بولے دس سال تک گوڈ گورننس کی چھتری تلے بیٹ گورننس چلتی رہی پولیس صحت تعلیم سمیت تمام شعبوں میں حالات خراب ہیں گرین ٹاؤن میں معمولی تلخ کلامی پر ہونے والا جھگڑا ایک شخص کی جان لے گیا پولیس نے مارے جانے والے شہزاد بخاری کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دی مزید تفتیش جاری انڈیئے کا علامہ بال ٹاؤن اور جہر ٹاؤن میں آپریشن عملے نے غیر قانونی تعمیر شادی ہال اور دیگر تجابوزات مسمار کر دی اور تیاروں کی خرابی اور دیگر تکنیقی وجوہات لاہور ائرپورٹ پر پندرہ پروازیں تاخیر کا شکار پندرہ اڑان ہی نہ بھر سکی مسافر پریشان